ایسالِ ثواب پر میں کہا جی یہ سوائن میں یہ جانب یہ تو ثابت نہیں ہے میں نے کہا نہیں ہے میں نے کہا ایسالِ ثواب ثابت ہے آپ کو تیسے دن پریشانی ہو جو چوتھے دن تن چوتھا دن بھی کارٹے دخوائی میں دیں گے لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اخبار میں اس کیا چھاکتے ہو کہ آئد داراللوم خلا میں اس دقائے بخاری ہوگا اور آج ختم بخاری ہوگا تو بخاری تیسری صدی جنرے پر جاتے لکھئے ہیں اب اس کے پاس جواب نہیں کہا میں کہا ہم کوئی اس کو عبادت سمجھے تھوڑا کرتے ہیں میں نے کہا ہماری بدگمانت تھی کہ شاید تم حدیث کو عبادت سمجھے پڑھا اس لیے ہمیں اپنے مسئلت کی حقانیت اور عقیدت پر ناز کرنا چاہیے ہیں اس کے لیے ہم رب تبارک بطالعہ کے شکر بزار ہیں اس کے حبیب کا دامان رحمت اور وسیلہ شفاق علیہ نصیب ہے مگر جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ بھی سن لیجئے عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا بان ہے آپ ملکوں میں آئے یہاں آپ کی دنیا سمر گئی ہمارے مسلمان جس طرح کے عالی شان مکانات میں رہتے ہیں سب گورے اس طرح کے مکانات میں نہیں ہیں سب گوروں کے پاس اس طرح کی گاڑیاں نہیں ہیں سب کے پاس اس طرح کی عشرتیں نہیں ہیں دنیا آپ کی ارباد ہوگی ہے لیکن دین کے بارے میں اور آپ کی آنے والی نسلوں کے بارے میں بہت بڑا کوشٹن مارک ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فضو نے فرمایا تعلیم شعبہ نبوت ہے تعلیم فریضہ نبوت ہے تعلیم افتخار نبوت ہے تعلیم افتخار آدمیت ہے علم ہی نے اللہ تعالیٰ کی دست قدر سے تراشن ویخواب کے قدلے کو مسجود بلائک بنایا ہے اور آج اس امریکہ جو دنیا کو لیڈ کر رہا ہے یہ جدید علوم کی وجہ سے یہ کر رہا ہے جنید سائنسز ہیں ٹکنالوجی ہیں ان کی وجہ سے میں تمام مسالک کی تنظیمات کے ساتھ واشنگٹن کے دورے پر آیا امریکن گورنمنٹ کی دعوت پر برٹش گورنمنٹ کی دعوت پر میں یوکے گیا نارویجن گورنمنٹ کی دعوت پر ہم ناروے گئے دیگر ممالک گئے تو انہوں نے جو موڈل ادارے دکھائے ان میں سے ایک بھی آپ کا ادارہ نہیں تھا دوسروں کی ایک بھی آپ کا ادارہ نہیں تھا اور میں لیڈ کر رہا تھا لیکن مجھے رکھ ہو رہا تھا اتنے ہمارے اہل سنت کے مسلمان ایک بھی علمی ادارہ انٹرنیسٹل سٹینڈلڈ کا پورے امریکہ میں پورے یوکے میں پورے ناروے میں نہیں ہیں اور خوشکے میں ہمیں کہ ہمارے بڑا دوست ہو گیا ہے آپ کا دوست ہے تو آپ کے لئے ائرپورٹ میں کوئی الگ لائی رہے ہیں تو پھر نو بیرین سٹینڈ علمی اعتبار سے آپ کہیں بھی کھڑے دی ہیں میں اس مسجدے بیٹھ کر حضور کی نام کی مجلس ہے حالف شریع کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک بھی دارہ سنت کا نہیں تھا جو وہ دکھاتے ہیں یا میں کہتا کہ میں فران جنرے لے کر چلیں یہی صورت ہے ہمارے یوں کہتے بزرگے یوں کہتے ہیں میلاد کی جلسیں وہاں ہی بہت ہوتے ہیں ملینز آف پاؤنڈ ہیں میلاد کی جلسوں پر دیکھوں پر ہیں میلینز آف پاؤنڈ ہیں گیارنی شریف پر ہیں میں پہلی بار گیا تو جماعت اے لے سننا نے مجھے اس کے پالیہ دیا تو میں نے یہ دکھ پیش کیا کہ تمہارے انڈیوز بری میں انتظارہ رہے ہیں یہ چھ سو طلبہ ہیں اس میں جی سی ایسی کا بھی انتظام ہے اور دینی تعلیم کا انتظام دینی جبے قبے کے ساتھ گاڑی کے ساتھ وزا کے ساتھ اور جلید تعلیم میں ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپس میں دوسرے سے لڑنے ہیں تانگیں کھیچ رہے ہیں فتوے لگا رہے ہیں تو ایک مولانا مضمل شہدہ نے کہا کہ اگر علماء فتوہ دیں کہ ایک مہینی کی گیاروی اگر اس پر لگ جائے تو ایک سال میدارہ قائم ہو سکتا ہے میں نے کہا میں فتوہ دے رہا ہوں کہ سارے سالوں کی ساری گیارویاں لگا دو اور بہت سال آدم انٹرنیشنل اسلامی کی رشتی یہاں ملاز بہتا ہے لیکن کوئی تیار ہے اس کے لئے لما تیار ہے یہ اللہ مجھتے ساری بے کیونکہ تیار ہے کوئی اس کے لئے تیار نہیں ہے اپنی بڑائی تفاہر ایک غصے کے مقابلے میں ہو رہا ہے تو جب تک آپ علمی میران میں موجود نہیں ہوں گے یہاں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا میں نے کہا تو کہا جی ہم یہ وہاویوں کو بڑا دشمنہ ہو گیا امریکہ بنا ہو گیا میں نے کہا کہ اسی زمانے میں ڈاکٹر جوسف قرداوی امریکہ میں یوکے میں اس نے آنا تھا اور گریٹش پارلیمنٹ میں بہت سولی کو ویزہ مت دو جس جی ایک سٹرون جوٹا فارم مرشت اپیٹھ سے تھا میں نے اس کے لئے موجود نہیں ہوں میں کوشی خواہت نہیں پیئے میں نے جانبت کہ ہمیں تقریبے وگو اور مومنٹ کہ بھی امریکہ کچھ خواہ بھی ثبوت نہیں ہے کہ اس الزام میں اس کو رکے بیزہ ریجیٹ کریں مگر ہم اس کے ہر لفظ اور ہر حرکت کو بوچ کریں گے میں بھی انوائٹڈ تھا تو وہاں تین سو انٹرنیشنل سکاللس ہوتل میں موجود تھے ویسٹرن میڈیا موجود تھا نسچہ اقصہ کا امام وہاں سے ان لائن ایڈریس کر رہا تھا اس کو مغربی میڈیا کے کیمروں کی نگاہیں دیکھ رہی تھی میں نے کہا تم یہاں پر تمہاری کانفرس میں اگر پانچ ہزار ہیں تم ان کے بوٹر بھی ہو ایک بھی کیمرہ تمہیں دیکھنے کے لیے نہیں ہے کیا کرے گا تمہیں دیکھیں جس کی اشل پود میں کوئی جان نہ ہو جن کی قلمی میدان میں پہچان نہ ہو تو کیا وہ آج کرنے کی اس لیے میں نے کہا جب وہ اسلام کے بارے میں کمنٹس لیتے ہیں تو پھر وہ حضب التحریر کو بلاتے ہیں حضب المہاجرین کو بلاتے ہیں انہی کو بلاتے ہیں اور اس امریکہ میں ہمارے ہاں بھی ایک اور چیز چلی اسلام اس کو پرموٹ کرو تو شاید نجات میرا میں نے کہا یہ مجھے تصوفی کانپنس کی صدارت نہیں کرنا جو آپ نے لسٹ دیا ان کے ساتھ نہیں چلنا میں لسٹ دولا میں بھی وہاں کے پالیسی میکرز اوپینین میکرز اسٹیبلشمنٹ جو فیصلے کرتے ہیں اسے ہمارے بائلہ کر رہے ہیں تاکہ ہم مسائل پر بات کریں صوفی اسلام سے پہتے ہیں ان کی کیوں پراتے ہیں انریزی میں کہتا ہے کہ امپورٹنٹ اسلام یا خصی اسلام سمیلو یہ مطلب ہے رون ڈالو کچل ڈالو چون نہ کریں اللہ کے مندوں اگر تصوف کی بات بھی کرنی ہے تو مجدد کے تصوف کی بات کرو تصوف کی بات کرنی ہے تو غرص العظم کے تصوف کی بات کرو تو صاحب اقتدار کو چیلنج کرتے تھے تو اگر تصوف بھی جاندار چاہیے بے جان تصوف بھی کوئی چیز نہیں ہے یاد رکھنا اس لیے حضرت سید علی حجبیری داتا اگرانی پخ شرحان اللہ تعالی نے کشف المحجوب کے شروع میں لکھ دیا ہے حضرت جب خطو کرنے کا وقت ہوتا نہیں ہے کہ ایک صوفی ہوتا ہے ایک متصوف ہوتا ہے ایک مستصوف ہوتا ہے فرمایا کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا فطرت اور فاطر کی جانب سے خالد کی جانب سے قلب مصفہ ہو مذکہ ہو پرانسپیرٹ ہو پاکیزہ ہو خیر کے سباہ کچھ قبول نہ کرے گا ایک متصوف ہوتا ہے جو ریاضت کرے جو عبادت کرے جو مجاہدہ کرے جو علم حاصل کرے اور اپنے نفس کے سرکش گھوڑے غلامی مصطفیٰ کے تھان پر لگر بان دے یہ دوسرا درجہ ہے عیسیٰ فرمایا کہ مستصوف ہوتا ہے قلب بھی پاتیزہ نہیں علم بھی نہیں عبادت بھی نہیں مجاہدہ بھی نہیں ریاض بھی نہیں اخلاص بھی نہیں لٹے رہے فرادیا مختلف لبادی عورتہ شکاہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے لوگ سب سے آسان شکاہ رہے ہیں آپ سے آسان شکاہ روئے زمین پر دوری ہے اللہ کے رسول نے فرمایا من طلب العلم مجاری به العلماء قول یماری به الصفحہ قول یصرف وجوہ الناس علی ادخلہم تاؤدو منار جس نے دین کا علم دنیا نہ نہیں دین کا علم اس لیے طلب کیا ہو کہ منادے کر کے دوسروں بچھا جائیں علماء پر غالب آجائے صفحہ پر بھاگ بیٹھ جائے اور لوگوں کی نگاہِ عقیدت کو اپنے دامِ تظویر میں فانس کر ان کے جیموں پر دجوریوں پر ہٹ ڈالیں تو ایسا علم نجات قطور کی بازوں سے جہنم ملے جائیں گا لیکن ہماری پسیدت کیا ہے میں اپنے اقراضی میں ڈیفنس میں کبھی جاتا ہوں تو اس سے کرتا ہوں کہ تمہاری بیگمات تارک روڈ پر دس بیس میٹر کپڑا پریدنے جاتی ہیں تو پچاس دکانوں پر گھوم گھوم کر سونگ سونگ کر چکش چک کر تٹرول کر واپس آ جاتی ہیں کہ کوئی پسند نہیں آیا کل پر آئیں گے تو ظالموں جو قیمت تمہاری نظر میں دس بیس میٹر کپڑے کی ہے اتنی قیمت تو دین کی لگاو عقل کو اتنا تو دین کے لیے استعمال کرو کپڑے کے لیے تو پہلی دکان پر آپ پرمان نہیں ہوتے اور دین کے لیے پہلے بھولٹ پر ہی بچ جاتے ہیں دین کی کوئی قیمت نہیں دین کی کوئی بھیلیو نہیں اس لیے بابا رول شاہ نے کہا تھا کہ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجان عقل ہوئے تو سوچے ہی سوچے تم موجہیں آپ کی اس لیے نارے لگاؤ اچھلو بودھ کرو کتنے جلسے ہوتے ہیں کوئی گھر لے کر کوئی چیز جاتا ہے یہ جلسے ایڈوکیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ اویرنیس کے لیے استعمال ہوتے ہیں دین کے کوئی مسائل اس نسل کو ہم بتاتے ہیں اس کے پاس کوئی اور سیکھنے کی جگہ نہیں ہے یہ کیوں ہوتا ہے کہ وائس کی مجبوری یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پر نہ رہو عمل کی چیز آپ کو پسندی نہیں ہے اب پھر نارے سے آپ ساتھ میں آسمان پہ پہنچ جائیں میرے عزیزوں اگر بے جان ناروں خالی خودی ناروں سے جنت ملتی تو پھر آپ بڑے سمجدان نکلے صحابہ اکرامی نادان تھے قائم مدرد نے کٹائی بدر کس لیے سجا اہد کس لیے سجا خندق کس لیے سجا کربلا کس لیے سجی یہ جو آپ نے ایزی گوئنگ راستہ کلاش کیا ہے تو بہت اس راستے سے نہیں گزرے وہ تو عظیمت کے راستے سے گزرے انہوں نے خون دے کر اسلام کے درخت کیا بھی عریقی ہے آپ اس کے لیے تیار ہیں ایک ادارہ آپ کریں یہ آپ کو ہے اس ہنگر کا پورا بیرکہ پورا بیرکہ ملے تو آپ کو حیاء نہیں آتی شرم نہیں آتی روم نہیں مرنا چاہیے آپ میں سے کچھ لوگ جن کی دل میں گرہ سا شعور اور درد ہے اٹھیں اور جمع ہوں اس مسئلے کا حل تراش کریں مجھے یقین جانی ہے پاکستان بار سے پاکستان کے سنت لگوں جب بوس ہو جاتے ہیں تو آپ جاگ اٹھتے ہیں ادھر سے آتے ہیں کتنے دکھ ہیں میں بتا بیان نہیں کر سکتا اور تم بچیوں کے دکھ ہیں عورتوں کے دکھ ہیں اولاد کے دکھ ہیں لیکن کوئی اس ماہ ہوئے میں جبکہ چاروں درد شیطان کا جال بشاہ ہو اس میں یہ نوجوان جو یہاں آتے ہیں میں ان کو سنوٹ کرتا ہوں آپ بھوڑوں کو نہیں ان کو سنوٹ کرتا ہوں ان کو سلام کرتا ہوں آپ کو ملامت کرتا ہوں کہ آپ نے ان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا کوئی احساس نہیں ہے اور میں بھی بڑھے لکھے لوگوں میں گیا میں نے ان کو بتایا کہ قرآن میں رب کا فرمان ہے وَمَا تَعْنَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَا فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَعَائِ فَقُلِّ يَتَفَقَّهُوا فِي الْدِينِ لِيُنزِلُوا قَوْمَهُمِ ذَا عَجَوْا إِلَيْهِمْ ضروریات دین ترم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فنزئل ہے نماز کیسے پڑھی جائے جقاعت کیسے کی جائے روضہ کیسے رکھا جائے حج کیسے کیا جائے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ اپنی تجارت کو دکان کو مکان کو سانت کو لوگری کو ذراعہ کو چھوڑ کر دین کے لیے نکل کھڑے ہوں تو میرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا ہے کہ ہر علاقے ہر قبیلے ہر برادری میں سے کچھ لوگ نکلیں اور تاکہ دین کے فقیح بن جائیں ایکسپرٹ بن جائیں تاکہ جب واپس جائیں تو قوم کو اللہ کے حضاب سے رائیں ان کو تباہل سے رجائیں شاید وہ بچ جائیں حضور نے فرمایا کہ میری اتمالی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص آپ کے علاوہ میں گرا جا رہا ہے انہی آپ ذکم بھی حجوزے کی حجوزے کی میں تمہاری کمر پکڑ کر اور تمہیں میں بچا رہا ہوں اور قرآن اللہ میں اللہ رماتا ہے کہ وَذْكُرُونَ مَقَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اِذْكُنْتُمْ عَعْدَانِ وَأَلَّقَ غَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اِخْوَانَ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءَ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ انْقَذَتِمْ مِنْحَا تم آپ کے گڑے کے بنارے کہ میرے حبیر نے پڑھ کر تمہیں بچا لیا آج آپ بچا رہے ہیں حضور کی سنت کو ادار کر رہے ہیں اپنے بچوں کو نہیں بچا رہے ہیں اس لیے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سائے نہیں ہوگا تو سَبَتٌ يُزِلْتُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلْلَّا إِلَّا ظِلُّ اس میں سے ایک قِشَابٌ نَشَافِ عبادتِ اللَّهِ عَسْتَ بَجَلْ یہ نوجوان جس نے آوازِ شباب میں اپنا وقت اللہ کی عبادت میں بزار دو اس لیے میں اپنے ہمونوں سے کہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے سو سجدوں کی کوئی قیمت نہیں جو اس نوجوان کے ایک سجدے کی قیمت ہے میں اپنی بسکر میں جب بڑی ہوتی ہے چار پانچ ہزار آدمی رمضان میں تو میں کہتا ہوں کہ ہم پہلے کہا کرتے تھے کہ نوجوان گوڑوں کی نقش خدم پر چلیں اب میں کہتا ہوں کہ گوڑے نوجوانوں کی نقش خدم پر چلیں یہاں تو پھر بھی آپ پیسے دیکھتے ہیں میں دنیا بر میں گیا پائچ سار ہوتیل پر پانچ سات چینل ہیں ایک دو نیوز کے ایک دو ایٹرٹینمنٹ کے ایک آدھ کارٹون ہے ایک آدھ ویمز کا ہے لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں بھی بچاسی پیساسی چینل دروں میں بڑن دباؤ اس میں جو بچ کرا لے ہیں چاہت در شیطان کا جانب اچھا ہوتا ہے ان نوجوانوں کو سلام کرو جس میں حضور نے فرمایا کہ اِنَّ مِنْ عَبَادِ اللَّهِ مَانَ هُمْ بِعَبِّيَا وَلَا شُهَدَا يَقْبِدُوا بِهُ الْاَنْبِيَا وَالشُهَدَا کہ اللہ کے بعد مقبول مند ایسے ہیں کہ جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں انبیاء و شہداء ان پر رشت کرتے ہیں وَهُمْ عَلَا مَنَا بِرَا مِنْ نُورِ وہ قیامت میں نوری نمبروں پر ہوں گے وَإِنَّ مُجُودْهُمْ لَنُورِ ان کی چہرے نور سے چمت رہے ہوں گے تو نوجوان کبھلے جو میں مجھے بیٹھا میں فکر تو خط آیا کہ یہ جو آپ نے بیان کیا پیشتے جو میں کہ اللہ کے بعد پہنون بندوں پر نبی اور شہید رشت کریں گے تو کیا ان کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہوگا؟ ان بوڑوں کو تو زندگی دوسر نہیں یہ سنتے ہوئے کسی نے بول کیا؟ کبھی آپ پاس ہوا رہا ہے؟ میں نے کہا میں اس نوجوان کو سلام کرتا ہوں کہ سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور بول کرتا ہے میں نے کہا میں نے کہا یہ یقیبتہ اپریسییشن کے معنی میں ہے جیسے ایک تیچر کسی شاگر کو پڑھائے اور وہ ٹاپ کر دے تو تیچر اپیشیٹ کرتا ہے کیونکہ اس تیچر ہی کی کمال کا ظہور اس شاگر سے ہو رہا ہے تو نبی اس لیے اپیشیٹ کرتا ہے کہ نبی کی کمال کا ظہور اس ولی سے ہو رہا ہے ہم تو سنتی نہیں ہے نعرائے جب بھی شروع جاتا ہے سمجھنے کے لیے تیار نہیں احمد تو بہت دون کی بات ہے تو میرے عزیزو یہ دو نمبری معاملات یہاں تو چلیں گے آگے نہیں چلے گا آگے اگر جس آقا کے سامنے پیش ہونا ہے ان کو اندر کب نہیں پتا ہے اور وہ مشکل وقت ہوتا ہے اور اس رب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے کہ یا نماتولین مماتخفی صدور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے کسی نے بسلہ بیان کیا کہ اجنبی عورت پر پہلی نظر پر جائے تو ماں ہے تو پہلی نظر ہی نہ اٹھائے تو پر رب فرماتا ہے کہ یعلم خائنات العالم نظر پر خیانت کمائی روش کو بھی جانتا ہے اس لیے یہ دو نمبری باتیں آگئیں نہیں چلے گی کھری باتیں چلے گی اور خدا کے مندوب تم کھوڑا مال نہیں رہتے تو رب کا ذوق تم سے بھی کمیں اللہ کی حبیب کا ذوق تم سے بھی کم ہے سارا کھوڑا مال ادھر کے لیے ہے اس لیے دین کے لیے فیصلہ کرو اور جو اہلِ نظر ہیں اہلِ مسائل ہیں مل کر بیٹھو اس سارے مسائل کو جمع کرو اور پھر اپنے لیے اس ملک میں انتظام کرو یہ یاد رکھو کہ پہلے یہاں سے لوگ پڑھنے یادے تھے وہ روپ دیے گئے ہیں اور اب کچھ عرصے میں یورپ میں تو یہ فیصلہ کیا فرانس نے کر لیا ہے کہ باہر کھری جس منسٹر نہیں لیا جائے گا جو بہاں پڑھے گا لیا جائے گا بریڈش پارلیمنٹ اس پر ڈسکشن کر چکی ہے جنہوں نے وہاں اداریں قائم کر دیئے ہیں وہ ان کو کان میں کھونک رہے ہیں کہ باہر والے آکر لائے جگڑا کرتے ہیں تو میڈن یوکے میڈن امریکہ میڈن فرانس جو رما ہیں صرف ان کو موقع دیا جائے گا لیکن ان میں سے پھر آپ اور ہم نہیں ہیں اس لسٹ میں ہم اور آپ یہاں پر ہوگئے ہوں گے تو وہ اس طرح بھی ان کو لوٹتے ہیں اس طرح بھی ان کو لوٹتے ہیں ان کو بتا ہے کہ اب ہارڈ فیس سے امریکہ تند آیا ہے تو پہلے تو اس نے صوفی کانفرس ہیں صوفی اسلام لیکن وہ صوفی اسلام کھڑا بھی تو ہو لیٹا ہوا صوفی اسلام تو انہان نہیں آئے ہم لے دے کے پھر ڈالر پھینک رہے ہیں اور انہی میں سب صوف فیس کلاش کر رہے ہیں اب کلم ہے انہیں لڑنا ہو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انہی میں سے جن سے لڑ رہے ہیں ہارڈ فیس انہوں نے بنایا یہ ان کی پروڈکٹ ہے یہ افغان جہاد کی بائی پروڈکٹ ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ ایٹ ڈیٹ ٹائم تو ساموال یوں ناٹل بی بھی اس کے ناز اٹھا دے ہیں ان سب کو یہ لائے ہیں دنیا بس سے موٹیویٹ کر کے لیکن مصیبت ہی ہوتی ہے کہ یہ جن وہ ہوتا ہے جس کو بوتل سے نکالنے کا منتر آتا ہے بند کرنے کا منتر نہیں آتا ہے اب ان کو نہیں آتا ہے ان کا نماغ کام نہیں کر رہا ہے جن کی پریشانیاں آپ کو ہم سے ان کا مدانمہ ہوتا ہے ہم سے ڈائلاب ہوتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ پہلے ہم بچپن میں سوچتے تھے کہ مسلمان سر پہ آئے کو سوچتا ہے سکھ 24 گھنٹے کے بعد سوچتا ہے یہ گورا لوگ سو سال پہلے سوچتا ہے مگر اب تم بھی ہماری طرح سر پہ آئے کو سوچتے ہوئے تمہارے پاس کوئی لانگ توم پلانک نہیں ہے اب یہ دنیا سکتا کہ ان پہاڑوں میں جاگنا نہیں ہے بڑھن دبائیں تو کوئی جاگے کھڑ ہو جائے اس لیے اگر آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے لئے ویکنسی ہے 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 جب آپ نے پوٹنشیل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے فارملی کھڑے ہو سکیں تو آپ کو کیا لڑے گا آپ کے لئے ویکنسی ہے آپ کے لئے ویکنسی ہے اور ہم کے لئے ویکنسی ہے جائے ہے سلطہ آپ کے لئے آپ کے لئے تو آپ کیا جائے موسیقی 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 دو اٹھ دے سائدہ لیڈر نے رات بھی بات دے بڑھا سکتے ہیں راتی نے اعلان بڑھا بڑھا سکتے ہیں کان کھر اٹھ کیا ساچھا جاندی یا جائے جان بابا سان بڑھا بابا آج کیا سرول ہے بابا تبلیگ کر مانا نہ بابا تر سرہ تک چھنکے نہ پھر دا پھر دا پھر دا پھر دا پھر دے نہ سرہ تر اس طرح نہ گھوڑے تر اس طرح نہ سرہ تر کافی نہ قدر موٹی نہ ستر چھوٹی نہ بابا کسی لیڈر نہ تینڈے نہ دھیدہ بینڈے نہ جاندہ رائے بینڈے نہ چھلے تر ڈرہ نہ موڑے تر بیسرہ نہ چھلے تیلانی ٹوپی نہ قدر موٹی نہ ستر چھوٹی نہ قدر اینک کچھ چینک اللہ 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 بابا کسی لیڈرہ ستر چھنک اللہ 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 رسول سے بابا جی نے جا کے آدھان دینا کیا کرنا دیں گا درکھے اسا کہا یہ کیا کر لگا اسا کہا کان بند کر کے اوپڑے لگا اسا کہا در دینا سائے لگا اور تو سیلک کان بند کر لو دون منڈا کے دھان ہوں گا جا گی کان بند اور ان کے لئے وادریاں کہ جان چھپ دیا جنا بابا جی نے تک کیا کان بند کر لے نے آکے اللہ میں دنیا چھوڑ دیتی تیری رہا وقت نمدیس غانات ازار پر لگایا رب نے آکے آفرید ازار پرنا تیرا کمے اگنا کرنا میرا کمے اور دل ہو شر کرنا میرا کمے اور در دو چھوڑ دیتی اور دیتی اور در دو چھوڑ دیتی رب نے آکے سکھوڑ دیتی بیشتر دیتی وہ ایک سکھوڑ دیتی گا جی نے بابا جی چھوڑ دیا کشتو انہ موحب نادر رسول اللہ ایدو ایدو نکلیاں ایدو چودہ ہزار رکے دیاں جنہیں اپر گئے لئے چودہ ہزار کا رکے کھلے تکے چودہ ہزار کا بردازی لیاں ایدو 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 اید اللہ علیہ وسلم 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 کوئی اسے رحمت مانتا ہے تو آقا رحمت عطا کرتے ہیں کوئی فضیلت مانتا ہے تو فضیلت عطا کرتے ہیں کوئی عظمتوں کی بات کرتا ہے تو آقا حصبت عطا فرمایا کرتے ہیں آقا کریم کی شان تو یہ ہے کہ مطی کے پتھروں کو بولنے کی طاقت دیزی کا کرتے ہیں گیرے دل کو حسر کر دیا کرتے ہیں چاند کو دو ٹکڑے کر دیا کرتے ہیں جانوروں کو ازنِ سجدہ دیتے ہیں پتھروں کو سلام کرنے کی طاقت عدا کیا کرتے ہیں ذروں کو رشد کے آفتاد کر دیا کرتے ہیں دشمنوں کو بھی امان دیا کرتے ہیں ماننے والوں کو ایمان دیا کرتے ہیں پڑھنے والوں کو قرآن دیا کرتے ہیں اور ملنے والے کو خدا رحمن دیا کرتے ہیں اللہ وقف تو یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کون آقا کے کتنے قریب پہنچا آتا جاتا کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی قریب ہے رحمتِ مصطفیٰ و وسیدِ مصطفیٰ کی کیا بات یہ بات کہاں سے آگے جب شہرک سے بھی قریب ہے تو پھر اللہ سے برائے راست دھونہ مانگا جائے تو بھائیو بات یہ ہے کہ ہمارا بھی ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ شہرک سے قریب ہے اس پر ہمارا ایمان ہے یاد رکھنی جئے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں اللہ شہرک سے قریب ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا ایڈریس ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا پتہ ہے پتہ معلوم ہونا عدد بات ہے مذاقع ہونا الگ بات ہے یاد رکھنی جئے اس لئے کہ واشنگٹر میں اوباما کہاں رہتے ہیں؟ واشنگٹر میں رہتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے ہاں پریسیڈنٹ اسلام آباد میں رہتا ہے لہٰذا یہ پتہ ہے تو کیا آپ چاہیں فوراً اوباما سے مل سکتے ہیں پتہ تو معلوم ہے مل نہیں سکتے ہیں اوباما سے ملنا چاہیں گے تو ایسے شخص سے رابطہ کریں گے جو اوباما سے قریب ہوگی ایسے شخص سے رابطہ کریں گے جو اس کے قریب ہوگا پتہ تو آپ کو معلوم ہے کہ واشنگنٹ ڈی سی کے اندر رہتا ہے لیکن آپ ملاقات نہیں کر سکتے ملاقات کے لیے اس کے قریب ترین بندے کو تلاش کرنا ہوگا خدا کی قسم اللہ کا پتہ تو ہمیں معلوم ہے شہرک سے قریب ہے لیکن اللہ سے ملنے کے لیے اس ذات سے رابطہ کرنا پڑے گا جو اللہ سے منا دیا کرتا ہے اور کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کے قدموں میں چلے جاؤ تو خدا کی قسم وہ بندے کو فرش سے اٹھا کر عرش بری والے سے منا دیا کرتے ہیں اور بات یہ ہے کہ رحمتِ مصطفیٰ وصیرِ مصطفیٰ کے بندے کوئی نہیں پہنچ سکتا اللہ شہرک سے قریب ہے شہرک آپ کو نظر آتی ہے لیکن روٹیٹ آٹنگ اور بین سے آپ کو نظر آتی ہے آپ کو نظر نہیں آئیں گی ہمارا علمیہ تو یہ ہے کہ ہم اگر آنکھ کیا ہے دکھانے کا آنکھ کیا کرتی ہے دکھاتی ہے لیکن کیا ہم اپنی آنکھ دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارا علمیہ تو یہ ہے کہ آنکھ میں کنکر پڑ جائے تو وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے حالانکہ کنکر تو آنکھ کے بہت قریب ہے کولنیا سے بڑا قریب ہے یہ تو نظر آنا چاہیے آنکھ دکھاتی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ کنکر آنکھ کا آپ کو نظر نہیں آئے گا چلیے ایک ایکسپریمنٹ کر لیجئے اپنی انگلی اگر آپ آنکھ کے قریب لائیں تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انگلی غائب ہو گئی ہے کیوں اس لیے کہ آنکھوں کے دونوں کولنیا ویڈیل کینٹس جب آپ سے مل جاتے ہیں تو ان کا جو اینگل ہے وہ صفر ہو جاتا ہے انسان دیکھنے سے تاثر ہو جاتا ہے آنکھ نہیں دکھاتی ہے معلوم ہوا کہ جو جتنا قریب ہو قریب کی چیزیں آنکھ نہیں دکھایا کرتی ہے آنکھ آنکھ بے کنکر آ جائے تو آنکھ اسے بھی نہیں دکھاتی ہے آنکھ کب دکھاتی ہے جب سامنے آئینے کا وسیلہ آ جائے آنکھ کب دکھائے گی جب سامنے آنکھ آئینے کا وسیلہ آ جائے لہذا یاد رکھئے اللہ شیعرک سے قریب ہے وہ نظر کم آتا ہے نظر اس پر آقا ہے جب روح محمد مصطفیٰ کے آئینے کا وسیلہ آپ نے لیا کرتے ہیں جب روح مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں آقا کو وسیلہ بنا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کی ساری درستیں ہمیں گل جایا کرتی ہیں یاد رکھی اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کون آقا سے دور ہو کر اللہ سے دور ہو گیا اور کون کمی والے آقا کے قریب ہو کر رب سے قریب ہو گیا یہ رحمت عالم رحمت العالمین کے قدموں میں جائیں گے تب ہی کچھ ملے گا تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کوئی کہیں تک پہنچا کوئی کہیں تک پہنچا کوئی فقط بشریت تک پہنچا اور کوئی بشریت سے آگے نورانیت محمد مصطفیٰ تک پہنچا یاد رکھیے کل بھی یہی طبقات ہیں آج بھی یہی طبقات ہیں جب اللہ کے پیارے نبی پر قرآن نازم ہو رہا تھا اس قطب بھی دو طبقات ہیں ایک طبقہ صدیق عمر عثمان علی کا طبقہ تھا اور دوسرا طبقہ ابو جہل ابو لہب اور عبداللہ ابن عبید کا طبقہ یہ دو طبقات تھے یہ دو گروپس کل بھی تھے یہ دو گروپس منتصمتی سے آج بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں یہ معاملہ کل بھی تھا یہ معاملہ آج بھی ہے ابو جہل ابو لہب ابن عبید جب بھی رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے اپنے اپنے پہنچ کی بات ہے ابو جہل ابو لہب جب بھی رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہاں ہماری طرح جسم ہے ہماری طرح بشر ہے مَا حَادَ إِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُكُنْ يَقْبُلُ مِن مَا تَقْبُلُونَ وَيَشْرَبُمْ مِن مَا تَشْرَبُونَ یہ ہمارا مثل بشر ہے جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے یہ کھاتا ہے جیسے ہم پیتے ہیں ویسے ہی یہ پیتا ہے قرآن نے بھی بیان کیا کہ یہ قوم کہتے تھے فَطَالَ الْمَلَغُ الَّذِينَ كَفْرُمْ مِن قُومِهِ مَا لَغَوْنَكَ إِلَّا بَشَرَبْ مِسْلَنَا رسول کو اپنا مثل بشر قوم کہتے تھے فَطَالَ الْمَلَغُ الَّذِينَ كَفْرُمْ مِن قُومِهِ قومِ کفار رسول کو اپنے جیسے بشر قہا کرتے تھے یہ حاضر عبداللہ عبداللہ ابن عبئی ابو جہل ابو الحب یہ تو میں بتاتا چلوں یہاں پر ضمن کہ ہمارا نبی کی بشریت پر ایمان ہے یاد رکھئے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر کوئی نبی کو بشر نہ مانے تو وہ دائلہ اسلام سے خارج ہو جائے گا ہم نبی کی بشریت کے قائل ہیں لیکن خدا کی قسم جب بھی ہماری زبان کھلتی ہے تو آقا کی فضیلت میں کھلتی ہے جب بھی ہماری زبان کھلتی ہے تو آقا کی عزمتوں کو گیان کیا کرتی ہے چنانچہ دو طبقات ایک طبقہ ابو جہل ابو لحبیت ہے اور دوسرا طبقہ صدیق عمر عثمان علی ہے عبداللہ ابن عبی ابو جہل ابو لحب جب بھی دیکھتے تھے آقا کو تو کہتے تھے ہماری طرح بشر ہے لیکن قربان جائیے صدیق عمر عثمان علی کی پہنچ پر وہ جب بھی نبی کو دیکھا کرتے تھے تو کہتے تھے ہاں ہے تو بشر لیکن ایسا بشر ہے ہم تو جب بھی دیکھتے ہیں نباس بشریت میں ہمیں جمکتی دمکتی ہی مرانیتیں مصطفیٰ نظر آتی ہے ابو جہل ابو لحب جب بھی دیکھا کرتے تھے کہتے تھے ہماری طرح جسم ہے کھانا نہ کھائے تو لاغر ہو جائے گا ہماری طرح جسم ہے وہ جب بھی دیکھتے تھے انہیں جسم مصطفیٰ اپنی طرح آتا تھا اور صدیق عمر عثمان علی دیکھتے تو کہتے ہاں ہے تو جسم لیکن خدا کی قسم ایسا جسم ہے کہ جس پر ہم نے کبھی مکی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھتے ابو جہل ابو لحب جب بھی دیکھتے تو کہتے تھے ہماری طرح جسم ہے صدیق عمر عثمان علی دیکھتے تو کہتے ہاں ہے جو جسم لیکن ایسا جسم ہے کہ جس کا ہم نے کبھی کوئی سائے نہیں دیکھا تو کہتے تھے اللہ تمہارے تو بطالہ جسم سے پاک تو محبوب ایسا بنایا جو جسم کے جو جسم کے سائے سے پاک اللہ جسم سے پاک تو محبوب جسم کے سائے سے پاک ابو جہل ابو لحب جب بھی دیکھتے تھے کہتے تھے یہ ہماری طرح کھاتا ہے ہماری طرح چلتا ہے اس کا جسم ہے جسم کا پسینہ ہے پسینے کی بو محسوس ہوتی وہ جب بھی دیکھتے تھے انہیں پسینے کی بو محسوس ہوتی تھی اور صدیق عمر عثمان علی جب دیکھا کرتے تھے تو پسینے مصطفیٰ سے انہیں مدینے کی مہگتی ہوئی گلیاں نظم آیا کر دی یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے ابو جہل ابو لہب جب بھی دیکھا کرتے تھے آقا کے لقموں کو دیکھا کرتے تھے اور صدیق عمر عثمان علی ان لقموں کو آقا پر درود و سلام پڑھتے ہوئے دیکھا کرتے تھے تو یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کوئی کہیں تک پہنچا آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نورانیت مصطفیٰ روانتے ہیں ہم نورانیت مصطفیٰ کے ایک بسک ہے نہیں سے اصل اللہ تباہت جانتا ہے اس نے بنایا ہے حقیقت مصطفیٰ تو صدیق اکبر بھی نہیں جانتے نورانیت مصطفیٰ کو ہم مانتے ہیں لیکن نورانیت بھی آقا کا بھی آقا کا ایک قوالیٹی ہے کریکٹر اس لکھا ہے حقیقت مصطفیٰ کو ویدیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی